عمد اللہ فی عمد اللہ فی ماننی ہے وائش چیرم سام سب سے پہلے میں ان تمام ساتھیوں نے جہاں مجھ سے پہلے یہ مدہ اٹھا ہے اپوزیشن کے ان کا سمرتن کرتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ فرنانس بل میں پانچ ایسی قانون جو الگ الگ قانون ہیں ان کو بھی فرنانس بل میں ہی جوڑا گیا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہمارے ساتھی انہیں نام لیا کیونکہ جب وہ فرنانس بل میں آئے گا ان میں جو سنشودن کرنا ہے وہ فرنانس بل کا حصہ بنا کے ان بلوں میں سنشودن کرنا ہے امینڈمنٹ لانی ہے چونکہ منی بل ہیں اور منی بل کی ناتے جو اس میں امینڈمنٹ آئے گی تو راج سبا کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اچھا یہ ہوتا کہ فرنانس بل سے پہلے سرکار جو بھی امینڈمنٹس لانے چاہتی تھی ان پانچ بلوں میں ان چاہ پانچ قانونوں میں الگ سے امینڈمنٹ لاتی اور یدی یہ سدن راج سبا اس کا ورود بھی کرتا تو اس کو کوئی معنی ہوتا لیکن اب یہاں اگر ان کا ورود بھی کریں گے تو ان کا کوئی ارث نہیں ہوگا کوئی معنی نہیں ہوگا ہمارے ورود کے بعد بھی وہ چودہ دن کے بعد وہ قانونی شکل بنے گی میرا معنی ہے فرنانس منسٹر سے اگرے ہوگا اپنی پارٹی کی طرف سے اپنی طرف سے اور وپکش کی طرف سے کہ آج کی طرف ہوا لیکن پلیز دوسری دفعہ اس طرح سے بیک ڈور سے کئی اور چیزوں میں ایمنڈمنٹ لانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے سر یہاں اپروپریشن بل اور فنانس بل پہ ایک چرچہ ہوئی ہیں بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے سطح داری پارٹی نے کیے میں بہت سارے مدے انہوں نے الگ الگ اٹھائے لیکن میں سوشل سیکٹر کی طرف زیادہ دہان دینا چاہتا ہوں ماننی فنانس منسٹر نے ماننی پردان منطریجے نے بہت پرچار کیا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا جو انڈیویزل ڈیویزبل پول ٹیکسز پول آف ٹیکسز تھا نیشنل لیول پہ پہلی دفعہ 32 پرتیشت کی بجائے 22 پرتیشت راجے سرکاروں کو دیا گیا یہ نا 42 پرسنٹ اور اس یہ مانا گیا کہ یہ جو ہم 10 پرسنٹ زیادہ پینسہ دیا جا رہا ہے ٹیکسز سے راجے سرکاروں کو ڈیویویشن کے ذریعے ڈیویویشن آف فنڈس ٹو دی سٹیٹ گارمنٹس اس 10 پرسنٹ سے وہ شاید ان تمام چیزوں پر بھی لگائیں گے جن میں ہم یہاں کٹ کر رہے ہیں لیکن ہم نے وہاں سے بھی دیکھا ہے راجے سرکاروں کے میں بیٹھ کر بھی دیکھا ہے چیپ منسٹر کے ہوتے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ راجے سرکاروں کی کیا پریارٹیز ہوتی ہے بہت سارے راجے سرکاروں کی سوشل سیکٹر پریارٹی ہے وشیش روپ سے کیرلا تامیناڈو آندھرا کرناڈ کا ان کی پراتھنکتہ سب سے زیادہ سوشل سیکٹر میں رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہیلتھ انڈیکیٹرز ان میں سے کچھ راجوں کے یورپین راجوں کے یورپین دیشوں کے ساتھ برابر میں ہیں خاص وشیش روپ سے کیرلا اور تامیناڈو چاہے کوئی بھی سرکار سطح میں آئے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جہاں تک بوسدے راجے سرکاریں ہیں کشمیر سے لے کر اور سینٹرل انڈیا اور نارتھیس اور ناردن سٹیٹس یہ گریب سٹیٹ ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ان کے پاس اتنے ریونیو جنریٹ کرنے کی چھمتا نہیں تو ان کی اپنی اپنی پریارٹیز ہلی ایریاز میں جہاں سڑکیں بہت کم ہیں ان کا پی ڈی 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 کی طرف جہاں رہتا ہے جہاں ایریگیشن کم ہیں ان کی رچی ایریگیشن بھی ہوتی ہے لیکن اگر اس میں کوئی مار کھا جاتا ہے تو سوشل سیکٹر مار کھا جاتا ہے ہیل سیکٹر مار کھا جاتا ہے شکشہ سیکٹر مار کھا جاتا ہے پنچائیتی راج مار کھا جاتا ہے رولر روڈز مار کھا جاتی ہے جتنا بھی سوشل سیکٹر سر یو پی اے میں شریمتی سونیہ گاندی جی کی لیڈرشپ میں اور ڈاکٹر منوہن سنگھ جی یہاں پردہان منطری تھے ہمارے جبکہ پوری دنیا میں اکنامک سلو ڈاؤن تھا اس کے باوجود بھی جو یونائٹی نیشن کا ڈیویلپنٹ پروگرام تھا اور انٹرنیشنل ڈیویلپنٹ گولز کو پانے کا اور ملینئیم ڈیویلپنٹ گولز تھے اس کو پرابت کرنے کے لیے ہماری سرکار یو پی اے سرکار نے یو پی اے ادھکش کی نیترط میں مانی پردہان منطری جی کے نیترط میں اس اکنامک سلو ڈاؤن کو ہمارے جو بہت سارے پروگرام تھے ان کو نہ تو کم ہونے دیا اور نہ ان کو پیسے کی کمی محسوس ہونے دی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو پروگرام یو پی اے ون میں بنے تھے ان کو یو پی اے ٹو میں پیسہ بھی بڑھایا اور بہت سارے ایسے نئے پروگرام لیے جو یو پی اے ون میں نہیں تھے تو ہمارے جو وش میں آرٹھک مندی تھی اور جس کا اثر ہمارے دیش میں بھی ہوا تھا اس کو ہم نے اپنے پروگراموں پر اثر نہیں ہونے لیا کیونکہ یہ پروگرام غریب جنتہ کے لیے تھے میڈل کلاس کے لیے تھے دیہات میں رہنے والی لوگوں کے لیے تھے مہاتمہ گانڈی نیشنل رول ایمپلائیمنٹ گارنٹی ایکٹ تھا نیشنل رول ہیلتھ مشن تھا سرشکشہ ابیان تھا اسی طرح سے راشتیے مہادر میں شکشہ ابیان تھا انٹیگریٹی چائیڈ ڈیویٹمنٹ سرویسز نیشنل رول ڈرنکنگ ووٹر پروگرام تھا نیرمہ بھارت ابیان جس کو سوش بھارت ابیان کے نام سے جانا جاتا ہے بیک وڈ ریجن گارنٹ فنڈ تھا رورل روڈ پروگرام تھا پی ایم جی ایس وائی اور اندرا آواز یوجنہ ہیں جیسی پروگرام تھا یہ اتنے پروگرام لیکن ان پروگراموں کو کیا حالت میں آج ان پروگرام میں ان منترالوں کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ جی رام رمیش یہ نے پنچائیتی راج اگری کلچر روین چائے ڈرنک اینڈ وارٹم اور یہ تمام کا نام لیا کہ جن میں بیس پرسنٹ سے تیس پرسنٹ سے چالیس پرسنٹ سے پچاس پرسنٹ تک ان کی کٹوٹی کی گئی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا منی وائش شیرمن صاحب جب الیکشن تھا تو پورے چھے مہینے الیکشن کے پرچار ہم یہ سنتے تھے آج کے معنی پردان منتری جی سے یہ پروگرام کہیں کہیں کسی الگ نام ہر سٹیٹ میں ہر جگہ ہر پبلک میٹنگ میں یہ مدد اٹھائے جاتے تھے کہ ان کو کیسے ان پروگراموں کو کیسے مضبوط کیا جائے گا چاہے پروگراموں کا نام نہیں لیا جائے جاتا تھا لیکن آج سطح میں آنے کے بعد یہ سرکار کسانوں کو بھول گئی غریبوں کو بھول گئی مریضوں کو بھول گئی پچھڑے ہوئے علاقوں کو بھول گئی دیہاتی علاقوں کو بھول گئی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح سے اگر یہ سب لوگوں کو بھولائیں گے تو یہ سرکار آگے کیسے چلے زیرو ایلوکیشن یہ زیرو ایلوکیشن راجیو گاندی پنچائی شکشکتی کرن ابھیان زیرو ایلوکیشن زیرو ایلوکیشن بیک ورڈ ریجن گرانڈ فرنٹ بہت ہی بیک ورڈ ایریاز کو اس سے بہت لاب ہوتا تھا فائدہ ہوتا تھا زیرو ایلوکیشن پردھان منتری کرشی سنچائی یوجنا ساڑھے تیرہ ہزار کروڑ سے ساڑھے پانچ ہزار کروڑ نیشنل ای گورننس ایکشن پلان میرے خیال میں ای گورننس کا اگر سب سے فائدہ کسی نے اٹھایا ہے ٹیکنالوجی کا تو یہ گورنمنٹ نے جب بپکش میں بھی تھی الیکشن کمپین کر رہی تھی اور آج بھی اور یہ پروگرام ای گورننس کا جو نیشنل ای گورننس ایکشن پلان تھا زیرو ایلوکیشن ہے اس کے اور سکیم ہی بند ہوگی یہ یو پی اے کی سکیم تھی اسی طرح سے نیشنل سکیم فار مارڈنائزیشن اف پلیس اینڈ آدھر پورز سر آج ہم کرائم دیکھتے ہیں یہاں کون سی ایسی سٹیٹ ہے کون سا ایسا کیپٹل ہے جہاں کرائم نہیں ہو رہا اور اس کے لیے پلیس کو آدھنک ہتھیار دینے کی ہمیشہ محسوس ضرورت ہوئی ہے نیکس سلائٹس سے لڑنا ہے کشمیر میں آتنگواد سے لڑنا ہے تو اس کے لیے مجھے خود معلوم ہے چیف انس کے ہوتے ہیں ہم نے کتنا پیسہ اس سے لیا تھا آج بھی لیتے ہیں چیف انس فنڈ یہاں مارڈنائزیشن اف پولیس اس اس سکیم کو بھی ختم کر دیا اسے اور مضبوط کرنے کی ضرورت تھی اس میں اور پیسہ رکھنے کی تھی لیکن یہ سکیم بھی باہر ہوگی نیشنل مشن آن فوڈ پروسسنگ یہ سکیم بھی لگتا ہے تقریبا تقریبا ابنڈن بورڈر ایریا کی جب میں بات کر رہا ہوں یہ بورڈر ایریا ہمارا جمہو کشمیر پورا بورڈر ایریا چانے سے ہے پاکستان سے ہے ہماری لو سی ہے انٹرنیشن بورڈر ہے اور ایسے ہی کئی سٹیٹس ہیں جن کو اس بورڈر ایریا ڈیولپنٹ فنڈ سے بہت لاب ہوتا تھا اس سکیم کو بھی ختم کر دیا گیا سر جہاں تک سواست کا سمبن دو ہزار تین دو ہزار چار جب انڈی اے کی سرکار تھی تو سواست منترالے کا بجٹ جو تھا سات ہزار کروڑ اور دو ہزار تیرہ اور چودہ میں سواست منترالے کا بجٹ تقریبا ساڑھے تین تیس ہزار کروڑ یہ کافی نہیں تھا بہت کم تھا اور یہی وجہ کہ گیارویں پلان میں ہماری یو پی اے گورمت نے وعدہ کیا کہ یو جو ٹولت فائو اے اے پلان ہوگا اس میں ہم زیادہ پیسہ رکھیں اور جو ٹولت فائو اے پلان کا جو ویژن پلان جو پاس ہوا ہے اس میں تین لاکھ کروڑ کا ویژن ہے ٹولت پلان کا جبکہ الیون پلان میں ایک لاکھ کروڑ تھا یہ تقریبا اگر ہم تین لاکھ کروڑ کی بات کریں گے تو یہ ہمارا لکش دو پوائنٹ پانچ کا جو جی ڈی پی کا حصہ ہے اس کی طرف جا رہا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ٹولت فائو اے پلان کے آخر تک ہم ٹو پوائنٹ فائو پرسنٹ اف جی ڈی ٹی تک پہنچے اور تین لاکھ ہزار کروڑ یہ اس پہ خرچ ہو جا رہا ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے پیسہ ہیلتھ ونسٹری میں کٹا گیا ہے تو جو ایلیونت فائو ائر پلان میں خرچوا ہوگا اس سے بھی کم ہوگا اب یہ ایک پرسنٹ سے بھی جی ڈی پی کا اس سے بھی نیچے جانے کی ہے ہمیں ایسے آکشہ لگ رہی ہے جتنے سینٹرل سپانسرڈ پروگرام تھے وہ تو سب ختم ہوگا ہے سب نیشنل پروگرام فر کنٹرول آف کینسر ڈائی بیٹیز اور کارڈیو بسکرول ڈیزیز ہم نے لیا سب دنیا میں ڈبلی ایچو کی دوہزار دس میں میٹنگ ہوئی ایک سو چورانمے دیشوں نے سعاص منتریوں نے میٹنگ کی اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن دو دن کا سپیشل کانفرنس یونائٹڈ نیشن کی ہوئی جس میں وش کے تمام ہیڈز آف سٹیٹس ہیڈز آف گورنمنٹ اور ہیلتھ منسٹرز کی میٹنگ بلائے گی اور اس میں ایک بھیانک پکچر ڈائی بیٹیز اور کینسر کی بتائے گی اور اگر میں یہاں پکچر بنا اس کے کو بتاؤں گا کیا بتایا ہے کہ اگلے تیرہ سال میں پندرہ سال میں دوہزار تیس تک یہ دو تین بیماریاں پورے دنیا کو رول کریں گی بیماریوں میں سے جو بیماریوں کی بادشاہ ہوں گی وہ ہوگا کینسر اور ڈائی بیٹیز اور ہائی پرٹینشن میں نمبر اگر بتاؤں گا تو شاید دیش میں پینک ہوگی کہ کس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اگلے ہر سال دوہزار تیس تک کس طرح سے یہ بیماریاں بڑھیں گے اور یہی کام تھا کہ ہم نے وش میں ہم پہلے دیش تھے جس نے یہ نیشنل پروگرام ان کینسر کو اور ڈائی بیٹیز کو ہائی پرٹینشن کو روکنے کے لیے کیا ہم نے آتے ہی دوہزار دس گیارہ میں ہی اس کو ایک سو ڈسٹرک پہلے لیے اور تقریباً تیس پینتیس شہر لیے اور دوہزار تیرہ میں ہم نے اس کو پورے نیشنل لیول پہ لے لیا ٹویلتھ فائیو ایر پلان کے لیے اور دھنیمات کرتا ہوں مانیے ڈاکٹر منمہون سنگھ جی کہ ہمارے انہوں نے انہوں نے اکہتر کینسر انسٹیچوٹ منظور کی سواست منترالے ہمارے میں کوئی ایک صرف ایک انسر انسٹیوٹ تھا سواست منترالے کا وہ تھا کلکٹام جہاں تک ٹاٹا کا سوال ہے تو وہ تک ٹامک انرجی میں پرائمسٹ کے نیچے آتا ہے لیکن سواست منترالے کا صرف ایک انسر انسٹیوٹ تھا گورنمنٹ سیکٹر میں لیکن ہم نے اکہتر نئے کینسر انسٹیچوٹ منظور کیے فنہ کیبنٹ سے منظور ہوئے سی سی اے سے منظور ہوئے منسٹری نے آئیڈنٹی فائی کیے منسٹریوں نے انسٹالمنٹ بھی بھیج دی ایک نیشنل کینسر انسٹیچوٹ کا مہانیے پردان منتری جی اس وقت کے پردان منتری جی نے دلی میں فانڈیشن سٹون بھی ڈھائی ہزار کروڑ کر رکھا بیس 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 دوہزار تیرہ کی بات دوہزار چودہ کی بات جنوری دوہزار چودہ یہ سب منظور دوہزار تیرہ میں ہوئے ہیں انڈ میں اور پلیننگ کمیشن سے کیبنٹ سے سی سی اے سے آئیڈنٹی فائی سٹیٹ گورنمنٹ سب سٹیٹمنٹ چاہے وہ بی جے پی تھی سی پی ایم کی تھی ترمول تھی کانگرس کی تھی ان سے پوچھ کے آئیڈنٹی فیکیشن خط و کتابت لی ہوگی میں کئی سٹیٹوں میں پہلی قسط بھی چلی گئی ان کو بنانے کے لیے زمین لینے کے لیے اور بیس سٹیٹ کینسر انسٹیچوٹ اور پچاس ریجنل کینسر انسٹیچوٹ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کینسر انسٹیچوٹوں کا کیا ہو یہ ہمیں اس سال تقریباً ساٹھ ہزار کروڑ رکھنا تھا پہلے سال تو آپ کو معلوم ہے اور مانیے فنانس منسل جانتے ہیں کہ پہلے سال جب بھی کوئی سکیم بنتی ہے اس کے لیے زمین کے لیے ٹوکن منی رکھا جاتا ہے لیکن اس سال کے لیے ہم نے جو آج چلہ ہے دوزار پندرہ چودہ پندرہ پندرہ سولہ اس میں تقریباً ہم کو ان کے لیے پچاس ساٹھ ہزار کروڑ چاہیے تھا تو ہم پچاس ساٹھ ہزار کروڑ کا ہم تو تنتیس ہزار کروڑ سے انتیس ہزار کروڑ پہ پہنچ جائے اسی طرح سے نیشنل پروگرام فار ہلتھ کیر فار ایلڈرلی جو بزرگ ہم یہاں سب سے پہلے تو آپ کو فائدہ ہوگا پہلی دفعہ ہم نے یہاں ایک نیشنل پروگرام کیا تھا جو بھی ستر سال ساٹھ سال سے اوپر جائیں گے ان کے لیے نیشنل پروگرام ہوگا ان کو دوائی مفت ہوگی علاج مفت ہوگا نرسز تقریبا کئی ہزار ٹرین ہوگی پورے دیش میں کہ ان کے جو زیادہ ہسپٹل بھی نہیں پہنچ سکتا ہے اس کا گھر میں ہیلتھ کیر ہوگا ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ نرس اس کے گھر جائے گی وہ پروگرام بھی ختم ہو گیا ٹراما سینٹرز آج ٹراما سینٹرز یو پی اے بان میں ہم نے ٹراما سینٹرز لیے تھے اس دفعہ ایک سو سے اور بڑھا کر لیے تھے ان کے لیے کوئی پیسہ نہیں منٹل ہیلتھ پروگرام ہم نے منٹل ہیلتھ بل لائیا پاس کیا وہ منٹل ہیلتھ پروگرام کے لیے کوئی پیسہ نہیں نیشنل پروگرام فر کنٹرول آ بلائنڈنیس اس کے لیے کوئی پروگرام پیسہ نہیں سکریپ ویکلی سپلیمنٹیشن آف آئیرن ہمارے ہمارے تقریباً پچاس پرتیشت جو گربتی گریب محلائیں ہیں گریب عورتیں ہیں جو انیمک ہوتی ہیں اور جن کے خود بھی مر جاتی ہیں ہمارے جو نوجات ششو ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں اور جو گربتی محلہ ہے بچے کو جنم دیتے وہ بھی مر جاتی ہیں پچاس پرتیشت سے زیادہ انیمک عورتیں ہیں اسی لیے ہم نے ان تمام عورتوں کے لیے اور جو آٹھ سال سے اوپر اور تیرہ سال تک بچی ہے ان کے لیے آئرن اور فولک ایسٹ دو سال سے کئی کروڑ بچیوں کے لیے پروگرام انانس کیا ہے اور شروع ہے چل رہا ہے دو سال سے اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں ایک اور پروگرام راشتے بال سواستکار اکرم جس میں ستائیس کروڑ لڑکے اور لڑکیوں کو پورے دیش میں یہ ایک نیر سال سے چل رہا ہے کئی کروڑ بچوں کا یہ اس کا علاج ہوا اس کا اس کا جنم لینے سے لے کر اور اٹھارہ سال تک ستائیس کروڑ بچے ان کے سکولوں میں گامٹ سکولوں میں تیمیں کئی ہزار تیمیں بنی ہیں سال میں دو دفعہ جاتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اور اگر کسی کا ٹانگ ٹوٹی ہے دل میں چھید ہے اس کی ناک تیڑی ہے بازوں تیڑا ہاتھ تیڑا ہے پیدا ہوتے ہی اس کا ترشری لیول تک ہندوستان میں کہیں بھی علاج ہو سکتا اور جس وقت میں نے منسٹری چھوڑی کئی کروڑ لوگوں کا اس وقت تک ان کو دیکھا گیا تھا اور کئی ہزار لوگوں کا علاج ہوا تھا اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے فری ڈرگ سرویس کی بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں مانگی فنانس مصر سان فری ڈرگ سرویس اس کے لیے میں فری ڈرگ سرویس کے لیے آپ کہتے ہیں انشورنس لائیں گے وہ لائیں گے انشورنس انشورنس ہندوستان میں چلتا نہیں امریکہ نے ٹرائی کیا برطانیہ نے ٹرائی کیا اور ان کا دیوالیا نکل گیا میری امریکہ کے ہیلتھ منسل سے کئی میٹنگ ہوئیں وہاں بھی یہاں بھی برطانیہ کے ہیلتھ منسل سے کئی میٹنگ ہوئیں وہ ٹنگ آگئے ہیں یہ جو سسٹم ان کا پرائیویٹ والوں کو جو دیتے ہیں علاج سرکار پرائیویٹ آئیزیشن کی طرف جا رہے اس کے لیے آدھا ہندوستان اپاہج ہو جائے گا ہماری جب گورنمنٹ میں تھی گورنمنٹ تھے ہمارے بھی کچھ لوگ پرائیویٹ آئیزیشن کی طرف جا رہے تھے میں نے وروت کیا تھا اور میں داکٹر منمون سنگ جی کا دھنیواد کرتا انہوں نے پلیننگ کمیشن کے وائس شیئرمنٹ کو ہمارے ساتھ بھیجا اور ہم نے وہ سارٹ آؤٹ کیا کہ یہاں پبلک سیکٹر ہی ہندوستان میں گربت ہے یہاں پرائیویٹ سیکٹر کے دوارہ ہم گریب لوگ کا علاج نہیں کر سکتے ہیں یہاں اگر دل کے ہارٹ کا آپریشن چھے لاکھ روپے لگتے ہیں کڈنی کا کرانا ہو آل انڈیا میڈیکل انسٹیوٹ میں تو دو داکھ روپے رہیں گے پرائیویٹ میں کرانا ہو تو سولہ لاکھ سے بائیس لاکھ روپے کرنے پڑتے ہیں میں نے کئی ایسے پیشنٹ کو پرائیویٹ ہاسپیٹل سے نکال کر آل انڈیا میڈیکل انسٹیوٹ میں علاج کرایا اور ان نے کہا اور جب میں نے ان کو بھیجا تو آل انڈیا میڈیکل انسٹیوٹ کے ڈاکٹروں نے بتا کہ کس نے بتا ہے ان کو تو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو ددوائی سے لیکن وہاں سیدھے چیرفار کرنے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں تو اس لیے آپ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا اسی لیے فری ڈرگز کے لیے تقریباً تین سو چار سو ڈرگز ہم نے آئیڈنٹی فائی کی تھی اور ساس منترالے سے دو کنسیشنز ان کو دی تھی ایک تو جو بھی سٹیٹ اپنے پیسے سے فری ڈرگز تقریباً پانچ سو فری ڈرگز دیں گے اس کا تقریباً تیس سے چالیس پرٹیش گارمنٹ آف انڈیا ہیلتھ منسٹری دیتی تھی تو سارا بوجھ اس پر نہیں پڑتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو اس کی الوکیشن تھی سٹیٹ کی اس کے اور انڈ پانچ پرسنٹ اور دیتے تھے لیکن یہ تمام چیزیں اب مجھے لگتا ہے بند ہو رہی ہیں اس لیے میں گزارش کروں گا مانی فرنانس منسٹر صاحب سے میں سواست کی بات چل رہی ہے فرنانس منسٹر تو ایڈوکیشن منسٹر بھی ہیں ایگریکلچر منسٹر بھی ہیں تو مانی مانی فرنانس منسٹر سے میری گزارش یہ ہوگی کہ ان سیکٹر کو جو بھی سوشل سیکٹر ہیں ان کے لیے اور ایڈوکیشن اور ہلتھ وشیش روپ سے اور ومن ان چائل ڈیولپمنٹ جو منسٹری ہیں ان کی طرف وشیش دہان رکھیں اور ان کا پیسہ آری میں بڑھائیں تاکہ دیش کی جنتہ کو خائدہ ہو اور آخر میں جمہ کشمیر کی بات کروں جمہ کشمیر میں اگر کانگریس کی سرکار ہوتی اور بھید باؤ ہوتا تو میں سمجھ سکتا پہلی دفعہ جمہ کشمیر میں آزاد بھارت میں آزاد ہندوستان میں بی جے پی کی ایک کوالیشن سرکار اس پر تو کم سے کم بھید بھا مت کریے ان پر تو نہائی کر دیے ہمارے لئے نہیں لیکن اپنی پارٹی کے لئے پچھلے سال دو مہنے میں تھا وہاں جب بھار آ رہی تھی بھار تھی اور پورا ایک سو سال کے بعد یا ایک سو دو سال کے بعد یہ اتنی بھار آئی اور مسل تباہ ہوئی برباد ہوئی سرنگر پورا ڈوب گیا سوت کشمیر کے کئی ڈسٹرک ڈوب گئے جمہ پراونس میں چناب ویلی سے لے کر ڈوڑا کشتوار سے لے کر اور رامبن ڈسٹرک سے لے کر اور راجوری پنچ تک پلوں کا صفایہ ہو گیا سڑکوں کا صفایہ ہو گیا اور آج بھی اگر دیکھیں جمہ سے سرنگر کی جو سڑک ہے وہ اور چناب ویلی سے ویلی کی سڑک ہو راجوری پنچ سے جمہ کی سڑک ہو وہ چلنے کے قابل نہیں پل ختم ہو گئے ہیں سڑکیں ختم ہوگی ایک سال کی برابر لگاتار بارش کیونکہ پچھلے سال جو باڑ آئی اس کے بعد مرمت نہیں ہو پائی اس کے بعد پیسہ نہیں دیا گیا تقریباً ایک لاکھ کروڑ کا نقصان ہوا ایک لاکھ کروڑ کا یہ انمان لگا گیا کیابنٹ بیٹھی کیابنٹ نے چورتالیس ہزار کروڑ کیندری سرکار کو کہا کہ ہمیں چورتالیس ہزار کروڑ چاہی اور یہ چورتالیس ہزار کروڑ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سرنگر میں کچھ مکان بنانے کے لیے ہوگا یا کہیں دکان کا نقصان ہوگا یہ چورتالیس ہزار کروڑ صرف سرنگر شہر کے لیے نہیں یہ پورے سٹیٹ میں جمبو اور کشمیر کے پورے سٹیٹ کے انفرسٹر کے لیے جو انفرسٹر پینسٹھ چھاسٹھ سال میں بنا وہ سب تباہ برباد ہو گیا سرکیں تباہ برباد سکول ہسپریٹلز اور روڈز ان کے لیے مانیے پردان منطری جی آئے تھے بہت اچھا ایک دو دفعہ آئے سواگت ان کے آنے کا اور میں اگر یہ کہوں کہ اگر یہ کوئلیشن گورنمنٹ وہاں بنی تو اس کا سب سے زیادہ جو لوگ کو یا جس پارٹی نے کوئلیشن کی ایک ہی آشہ تھی کہ یہ پارٹی بی جے پی سینٹر میں اس وقت سطح بھاری پارٹی ہے تو شاید ہم کو جمہو کشمیر کو ریکنسٹرکشن کے لیے مکان بنانے کے لیے سکول بنانے کے لیے ہستال بنانے کے لیے سڑکیں بنانے کے لیے بریجز بنانے کے لیے پیسہ ملے گا لیکن پیسہ ملا ہے ایک ہزار کروڑ ارے ایک ہزار کروڑ تو منوہن سنگھ جی چلتے فرتے جمہو کشمیر کو دیتے تھی یہ ایک ہزار کروڑ سے کیا ہو تو میں یہ ماننی فنانس صاحب گزارش ہوگی کہ جمہو کشمیر میں اگر پیسہ نہیں دیا جائے گا تو ایک بہت بڑی مسئیبت آنے والی ہے کیونکہ لوگوں کو دو دو تین تین مہینے کے لیے جب سڑکیں بند ہو جاتی ہیں تو بہت مشکل ہوگا اور ابھی تین چار مہینے ہیں کام کرنے کے بعد پھر برسات آئے گی پھر ونٹر آئے گا تو یہ کام جن حالات سے گزر رہا ہے ان کو دیکھتے ہوئے وہاں کے لیے جو نیشنل کانفرس اور کانگرس کی گورنمنٹ میں چورتالیس ہزار کروڑ دیئے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ایک ہی دن دیجئے لیکن اس کا انسٹالمنٹ پانچ پانچ ہزار کروڑ چار چار ہزار کروڑ تو آنا چاہیے اگر اس کو نارمل بجٹ سے آپ دیکھیں گے تو یہ انفرسٹریکچر کبھی نہیں پورا ہوگا بہت بہت دن 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 دن